رمضان المبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باعسان الیوم الدین اما بعد آج بتاریخ چار پانچ دوہزار بیس اللہ وآلہ وسلم کی معروف عظیم سنت جو رمضان المبارک میں آپ نے اختیار فرمائی اور جس پر آپ ہمیشہ پابندی کے ساتھ قائم رہے دن میں روزے کے ساتھ رات میں قیام کا احتمام سال بھر آپ کا یہ طریقہ رہا جیسا کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور واضح حدیث جس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیرے رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے پسلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعجیم سنت کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ نے گیارہ رکعات ہی کا احتمام کیا زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعات ہی کا احتمام کرتے رہے اور کم سے کم سات رکعات آپ سے ثابت خاص طور سے عمر کے آخری مرحلے میں جب بڑھاپا آیا جس میں کمزوری آئی تو آپ نے کبھی نو اور کبھی سات کبھی احتمام کیا ہے پھر گیارہ سے آگے گیارہ سے زیادہ کی تعداد نہ تو رمضان المبارک میں آپ سے ثابت ہے اور نہ ہی غیر رمضان میں ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحیح روایات میں تیرہ کا بھی ذکر آیا ہوا ہے تو اس کا مفہوم کلیر اور واضح کرنے کیلئے پچھلے درس میں اس کا احتمام کیا گیا کہ تیرہ رکعات کا مفہوم کچھ اس طور پر ہے یا تو راوی نے رات کے قیام کی تعداد کے ساتھ فجر کی دو سنتوں کو شامل کر لیا اور تیرہ رکعات کا اطلاق اس پر ہوا اور یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جانے والی دو سنتِ مؤقتہ کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا اور گیارہ کے بجائے تیرہ رکعات کا اطلاق اس پر ہوا اور ایک احتمال یہ بھی ذکر کیا گیا اہلِ علم کے حوالے سے اور روایات میں بھی اس کی وضاحت اور سراحت آئی جس کا ذکر کیا گیا کہ رات کے قیام کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ہلکی نمازیں پڑھتے اسے جوڑ کر کے تیرہ اور اسے اگر چھوڑ دیے جائے تو گیارہ رکعات کا ذکر اس کے اندر آیا اس طور پر کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوئی زیادہ سے زیادہ جن رکعات پر آپ کا احتمام رہا وہ گیارہ رکعات ہی ہیں اور یہی مسنون ہے انسان اگر کوششیں اور محنتیں اور رب کریم کی عبادت اور بندگی کر سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیم سنت کا احتمام کر سکتا ہے جس کے ثابت ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کل گیارہ رکعات ہی تھی گیارہ رکعات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی حال میں ثابت اور درست نہیں ہے البتہ بعض بعض حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو نا اپنانے کے لئے بطور عذر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیس رکعات تراویح کے قیام کا حکم ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آدھی ان سنت کو گیارہ سے موڑ کر بیس رکعات کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں جن رکعات کی قیام کا حکم دیا وہ گیارہ رکعات نہیں بلکہ بیس رکعات تھی اور بہت سارے اہل علم نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا اور بہت سارے دلائل بھی اس حالے سے پیش فرمائے آگے بڑھنے سے پہلے اجمالی طور پر میں یہ ذکر کر دوں کہ بیس رکعات کے حوالے سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف منصوب ہیں ایک بھی روایت ثابت اور درست نہیں ہے جو بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں یا تو سخت ضعیف ہیں یا ضعف کے کسی درجے میں ہیں پر وہ ثابت نہیں ہے اس کے برخلاف جو چیز ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے علاوہ دیگر اور صحابہ سے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر ایجماع تھا تو وہ ہی کہا جا سکتا ہے جس کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حوالے سے پیش کیا جا چکا ہے اور کیوں کر ایسا ہو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ سنتوں کو چھوڑ کر کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ ثابت شدہ سنتوں کو چھوڑ کر ایسا طریقہ اپنائیں جس کا دور دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو کبھی آیا ہی نہیں اور صحابہ کرام متفقہ طور پر اس چیز کو اپنا لیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کی باگ دور سبھالیں ایک ایسی چیز جو بے سر اور پیر ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہ صرف اختیار کریں بلکہ سارے لوگوں کو اس کے احتمام کی طرف توجہ دلائیں اور سب کو اس پر قائم کر دیں یہ حضرت صحابہ کہ شان اور آزمت سے بہت دور کی بات ہے ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا ان سے جس چیز کے بارے میں امید کی جاتی ہے اور جو واقعی موجود بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہوتی تھی اگر ان کی جانکاری میں آتی ہے تو اس کے احتمام میں وہ بھرپور کوششیں کرتے ہیں اس کی مخالفت کے وجہے اس سے ہٹنے کے وجہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوششیں کرتے ہیں یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے عمومی طور پر کوئی بھی صحابی اس سے خارج نہیں ہے بڑے صحابہ کرام سے جلیل القدر صحابہ کرام سے لے کر کے عام صحابہ تک سارے کے سارے اس صفت کے ساتھ متصفت ہیں اور اسی لئے صحابی کے نام کے ساتھ میں جب بھی گفتگو اور بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عدل ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی توصیق کی ہے رب کریم نے ان کو قابل اعتبار ٹھیرایا ہے کیونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے شہدائی تھے اسے اختیار کرنے کے لئے حریص تھے اور زندگی کو اسے کے مطابق ڈھالنے کے لئے انہوں نے اپنا سارا زور سر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس چیز کا حکم دیا اور جس کا احتمام انہوں نے کیا رمضان المبارک میں وہ گیارہ رکعات ترابیہ تھی اس کیلئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب الموطہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے پہلے جلد میں صفحہ نمبر 114 باب قائم کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے باب ماجاہ فی قیام رمضان کتاب والسالات فی رمضان کے تحت دوسرے نمبر کا باب ہے باب ما جاء فی قیام رمضان چوتھے نمبر کی حدیث ہے فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ عن محمد ابن یوسف عن السائب ابن یزید انہو قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتمیمن الداری ان يقوما للناس بإحدى عشرة لکعا قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئین حتى كنا نعتمد عن العسی من طول القیام وما كنا ننصرف اللہ فی فروع الفجر یہ ہے وہ روایت جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاذ محمد ابن یوسف سے اور وہ صحابی سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت امر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا عبی بن قعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہم اجمعین ان يقوما للناس بإحدى عشرة لکعا ان يقوما للناس بإحدى عشرة لکعا کہ لوگوں کو گیارہ رکعات ترابی پڑھائیں گیارہ رکعات رات کی نماز کیلئے حضرت امر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنے کا ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو یہ گیارہ رکعات پڑھائیں قال راوی کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ الْقَارِعُ يَقْرَعُ بِالْمِئِينَ اور جو امام ہوتے قاری قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے يَقْرَعُ بِالْمِئِينَ وہ صورتیں پڑھتے یا اتنی آیتیں پڑھتے جن کے بارے میں کہا جائے کہ سو کے آس پاس ہوں مئین سو آیات پر مشتمل سو آیات پر مشتمل یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُوا عَلِ الْعِسِيِ یہاں تک کہ ہم لاتھیوں کے سہارے لے لیتے ہیں یعنی قیام اس قدر لمبا ہوتا کہ لاتھی کا سہارا من طول القیام قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے ہم لاتھیوں کے سہارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ اِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ اور ہم نہیں پلٹتے تھے مگر فجر کے شروع میں یعنی فجر ہونے ہی والا ہو فجر کا آغاز ہونے والا ہے اس سے کچھ قبل ہم اس نماز سے فارغ ہو کر کے پلٹتے تھے اگر قیرت کی یہ مقدار جو انہوں نے ذکر کی ہے مئین کی اگر ایسا محمول کیا جائے کہ دو رکعات میں سو آیتیں دو رکعات میں سو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو آپ اندازہ کریں کی کیا وقت اس کے اندر لگ سکتا ہے یعنی ہر رکعات کے اندر گویا کی پچاس آیتیں پچاس آیتوں کا مطلب کیا ہوا تقریبا پانچ صفحات پانچ صفحات تقریبا مراد لے لیا اندازہ کہ تقریبا پانچ صفحات یا چھے صفحات اور پانچ چھے صفحات پڑھنے کیلئے دس سے بارہ منٹ لگ سکتے ہیں اگر اتمنان سے پڑھیں گے تو ممکن ہے کچھ زیادہ لگ جائیں پندرہ منٹ تک بھی لگ سکتے ہیں یہ قیام کی حالت ہے رکعو بھی اور رکعو سے سر اٹھاتے ہوئے اس وقت بھی اور سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے یہ جو حالتیں ہیں تقریبا ان کے اندر بھی اسی کے آس پاس وقت لگتے تھے جیسا کیس سے پہلے اسی درس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا تو اگر مان لیا جائے کہ ایک رکعات کی ادائیگی کے لیے ایک گھنٹے کے آس پاس لگ جا رہا ہے اور دو رکعات کی ادائیگی کے لیے تقریبا دو گھنٹے کے آس پاس لگ جا رہا ہے اس اعتبار سے جن آیات کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی کے قریب میں رکوع اور سجدے بھی تو دو گھنٹے کے آس پاس دو رکعات کے اندر لگ جا رہے ہیں اور یہ پڑھتے کتنا تھے گیارہ رکعات یعنی چھے تسلیمات چھے تسلیمات دو گھنٹے کے آس پاس اگر دو رکعات میں لگتے تھے تو دس رکعات میں کتنا ہو گیا دس گھنٹے ہو گیا اور اس کے بعد دو اتر ہے ایک رکعات و اتر یا تین رکعات و اتر مانے تو آٹر کا ترہوی ہے تو تقریباً دس گیارہ گھنٹے کے قریب تک کچھ کم کچھ زیادہ آپ لمبے سے لمبی رات بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں پاتے ہیں امومن اور اس سے کچھ کم کبھی ہوتی ہیں کبھی اسی کے آس پاس ہوتی ہیں تو تقریباً آپ عشاء کی نماز کے بعد سے آپ اگر یہ نماز اسی انداز کی پڑھتے ہیں تو یہ کہنا یہ بالکل عمر واقع کے عین مطابق ہوگا یعنی اسے اگر آپ تدویق دیں تو تدویق دینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی ہے رات کا سارا حصہ اسی قیام کے اندر گزر گیا اسی قیام کے اندر یہ پوری رات گزار دی گئی کیونکہ وہ گیارہ رکعات پڑھ رہے تھے اور گیارہ رکعات کا احتمام اس طور پر یقیناً رات کے بیشتر اوقات کو یہ لے لے گا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں لاتھی کے سہارے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی کیونکہ کئی کئی گھنٹے گھڑے ہو کر کے قیام کرنا یہ مشکل ترین عمر میں سے ہے علاقلہ حال یہ اس روایت کا وہ مفہوم ہے جو میں نے یہاں ذکر کیا ہے آئیے دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے ان کا مختصر تعرف امام مالک رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب الموتہ کے اندر ذکر کی ہے کون ہے امام مالک امام مالک کے بارے میں حافظ ابن حجر اپنی کتاب تقریب التحذیب میں نوٹ کرتے ہیں ان کی سوانے پر تو بہت ساری کتابیں ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں امام و دار الحجرہ دار الحجرہ سے مراد مدینہ یعنی مدینہ کے یہ امام ہے راس المتقنین اتقان یعنی مضبوط اور ٹھوس حفظ اور ذاکرے والے راس یعنی بنیاد سرہ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے اس کو سر آپ کہتے ہیں کہ جتنے بھی متقن ہیں ان کے اثر ہیں یعنی ان میں اعلیٰ درجہ کی حیثیت کے اتقان والے ہیں راس المتقنین وَكَبِيرُ الْمُتَسَبِّتِينَ تثبت تحقیق کو کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو یوں ہی نہیں اپنا لینا یوں ہی قبول نہیں کر لینا بلکہ اس کی جستجو اور تلاش تثبت اور تحقیق کرنے کے بعد اپنانا یہ کبار امہ کے اوصاف میں سے ان میں امام مالک کا درجہ بہت عظیم تھا کبیر المتثبتین یہ حافظ ابن حجر نے ذکر فرمائے کہتے ہیں ان کا حال ثقاحت میں اس قدر اعلیٰ اور موچہ تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے فرمانے لگے اصوح الاسانید کلوہ مالکن النافعین ان ابن عمر اگر اس راستے سے اگر کوئی سند آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سندوں میں صحیح ترین سند ہے اصوح الاسانید مالک النافعین ابن عمر تو یہ ہیں امام مالک جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے آلہ درجہ کے امام اور متقن انہوں نے روایت کی ہے محمد ابن یوسف سے محمد ابن یوسف سے روایت کی ہے یہ کون ہے محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف کے بارے میں حافظ ابن حجر اپنی اسی کتاب کے اندر تقریب التحذیف کے اندر فرماتے ہیں سقتن سقت سقتن سقت یعنی آلہ درجہ کے یہ سقہ ہے یعنی سقہ کے وصف میں سبت یعنی تثبت میں بھی یہ آلہ درجہ کے راوی ہیں محمد یوسف بلکہ ان کے بارے میں یہ ہے ابن سعید القطان انہیں یہاں تک کہا لم ارہ شیخن یوسف بیہو ہو فی سقہ لم ارہ شیخن یوسف بیہو ہو فی سقہ سقاہت میں ان کا جو درجہ ہے ان کا جو اونچا مقام ہے میں نے کسی بھی شیخ کو ان جیسا سقاہت میں نہیں پایا کون ہے کون ہے یہ ہے ابن سعید القطان یہ بہت بڑے ناقد اور امام احمد بن حنبل کے اسادزہ میں سے ہیں کیا کہتے ہیں لم ارہ شیخن یوسف بیہو ہو فی سقہ سقاہت میں ان کے جیسا میں نے نہیں دیکھا اسے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن یوسف یہ عام درجہ کے سقہ نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کے سقاہت کے وصف سے متصف ہے اور ایک رشتہ بھی ہے ان کا جن سے انہوں نے روایت کیا ہے یہ روایت کرتے ہیں سعیب ابن یزید سے کسے سعیب ابن یزید سے رضی اللہ عنہ سعیب ابن یزید کا ان سے جو رشتہ ہے وہ سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ کے بہن کے لڑکے ہیں بہن کے اور یہ ان کی بہن محمد بن یوسف کی ماں ہے سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی بہن محمد بن یزید کی ماں ہے تو یہ گھرے لو رشتہ ہے بھانجے یہ ان کے بھانجے ہوئے ہیں محمد بن یوسف یہ بھانجے ہیں سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی اور اہل علم کا ایک ذابطہ ہے کی اگر کوئی شخص قریبی ہے کہتے ہیں اہل البیت ادرابی مافی اہل البیت ادرابی مافی گھر والا اپنے گھر کی چیزوں کو اوروں کے منصفت زیادہ جاننے والا ہوا کرتا ہے تو ان کی جو قرابت ہے اور ان کا جو رشتہ ہے سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے اس رشتے کی اعتبار سے ان کی جو معلومات سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی حوالے سے ہے وہ اوروں کی معلومات سے بڑھ کر کے اس رشتے کی بنیاد پر اور اس کے اندر کی جو قوت ہے اس کی وجہ سے کیونکہ آدمی جس قدر نزدیک ہوتا ہے اسی قدر احتمام بھی زیادہ سے زیادہ اور احتقاق بھی زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے یہ ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاذ محمد ابن یوسف جو سعیب ابن یزید رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور ثقاحت میں اعلیٰ درجہ کی ہیں ان کے استاذ ہیں سعیب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں جن کی روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نوٹ کی اور انہوں نے بیان کیا حجہ بھی وانا حجہ بھی وانا بنو سبع سنین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو حج میں شرکت کا اللہ رب العالمین نے انہیں بھی شرف دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لے کر کے ہمارے گھر والوں نے حج کر آیا اور اس وقت ہماری عمر کتنی تھی سات سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا بھی شرف انہیں حاصل لہا یہ صحابی ہیں انہوں نے جن سے روایت کیا ہے حضرت ممار بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معروف خلفہ راشدین میں سے ایک ہیں تو اس سند میں گویا کہ دو صحابی ہیں اور ایک امام دار الحجرہ ہیں اور ان کے بیچ میں محمد بن یوسف سقا ہے اعلیٰ درجہ کی گویا کہ یہ روایت اعلیٰ ترین درجہ کی صحت پر قائم ہے اعلیٰ ترین درجہ کی صحت پر قائم ہے یعنی اس کے صحیح ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ترہ سے روایت کرنے والے اور بھی لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ایسے ہی روایت کیا ہے جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے آئیے ذرا دیکھیں یہ کون لوگ ہیں اور ان کی روایتوں میں کس چیز کا بیان ہے یہ ہے وہ سنت جو آپ دیکھ رہے ہیں محمد ابن یوسف صاحب سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں محمد ابن یوسف سے روایت کرنے والے ابھی جیسا کی میں نے ذکر کیا امام مالک ابن انس اپنی کتاب الموتہ کی اندر جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چودہ یہ امام مالک کی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گی امام مالک کی روایت کے علاوہ اور ایک روایت ہے اسماعیل بن امیہ کی دوسرے ہیں اسامہ ابن زید اسامہ ابن زید تیسرے ہیں اسماعیل ابن جعفر اسماعیل ابن جعفر اور انہی میں سے ہیں یحییہ ابن سعید القطان انہی میں سے ایک ہے عبدالعزیز ابن محمد اندرہ وردی اور انہی میں سے ایک ہے محمد بن اسحاق کتنے لوگ ہو گئے اسماعیل بن امیہ اسامہ ابن زید اسماعیل ابن جعفر یہ ہے ابن سعید القطان عبدالعزیز ابن محمد اندرہ وردی محمد بن اسحاق صاحب المغازی یہ چھے لوگ ہیں اور امام مالک کو لے کر کے ساتھ محمد بن اسحاق کو چھوڑ کر کے ان کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیل ہے ان سارے لوگوں نے گیارہ رکعات حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے قائم کرنے کو حکم دیا اس بات کی روایت کی ہے اور ہر ایک سے ثابت ہر ایک سے ثابت یہ کتاب ہے حدیث علی بن حجر السعادی علی بن حجر السعادی انشیخی اسماعیل اسماعیل بن جعفر یہ کتاب ہے خود مؤلف کی جو ان کے شاگرد نے روایت کی ہے علی بن حجر ان کے شاگرد ہیں انہوں نے روایت کی اپنے استاذ اسماعیل بن جعفر سے یہ اسماعیل بن جعفر کی روایت ہے تو اس کتاب کی حدیث نمبر چار سو چالیس کے اندر اس کا ذکر ہے یہ علی بن حجر کی روایت اپنے استاذ اسماعیل بن جعفر سے یہ علی کہتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثنا محمد بن یوسف ابن عبداللہ ابن یزید القندی عن السائب ابن یزید انہوں کانو یقومون فی زمان عمر بن خطاب بہدہ عشر ترکا یقرؤون فی الرکعت بالمئتین حتی انہوں لیاعتمدون بالعشی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نوک کے زمانے میں سائب رضی اللہ نوک کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نوک کی زمانے میں لوگ گیارہ رکعات نماز پڑھتے تھے ایک رکعات کے اندر دو سو آیتیں پڑھتے یہاں تک کہ یہ لوگ لاتھیوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے حتی انہوں لیاعتمدون بالعشی یہ روایت ہے اسماعیل بن جعفر کی جو کس سے روایت کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر محمد ابن یوسف سے محمد ابن یوسف سے خود روایت کرتے ہیں اور ان کی کتاب یہ موجود ہے اسی طریقے سے ایک راوی ہے یہ ہے ابن سعید القطان جیسا کہ ان کے بارے میں نے بتایا کہ یہ بڑے نقاد فن میں سے ہیں بڑے نقاد فن میں سے ہیں ان کی جو روایت ہے یہ مصنف ابن ابی شہیبہ میں ہے مصنف ابن ابی شہیبہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیانوے تین سو اکیانوے تین سو بانوے یہ ہے یہ ہے ابن سعید القطان سے روایت کرنے والے ہیں مصنف یہ مصنف ہے ابن ابی شہیبہ کی اس کے صفحہ تین سو اکیانوے یہ دم نیچے آخر میں آخری لائن ایک دم نیچے انہوں نے کتاب السلوات باب فی صلات رمضان باب فی صلات رمضان میں صفحہ نمبر تین سو اکیانوے کی آخری سطر میں قال حدثنا ابو بکر ابو بکر سے مراد ابو بکر من نبی شہیبہ جو کتاب کے مولف ہیں ان کے راوی کہتے ہیں حدثنا ابو بکر قال حدثنا یحیبن سعید القطان یہ یحیبن سعید یعنی مصنف کہتے ہیں اپنی کتاب مصنف کے اندر یحیبن سعید القطان ان محمد بن یوسف ان السائب اخبارہو ان عمر جمع الناس علا او بین تمیمن فکانا یسلیانی احدہ عشر ترکعہ یقرآنی بالمئین یعنی فی رمضان تو ابو بکر بن نبی شہیبہ یہیبن سعید القطان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہیبن سعید القطان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن یوسف سے اور انہوں نے سعید بن یسید سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو عبی بن قعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کے ساتھ اکٹھا کر دیا جمع الناس لوگوں کو اکٹھا کر دیا عبی اور تمیم کے پیچھے فکانا یوسلیانی اہدہ عشر ترکا اور یہ دونوں گیارہ رکات پڑھاتے تھے یوسلیانی اہدہ عشر ترکا گیارہ رکات پڑھاتے یقرآنی بیلمئینہ یقرآن بیلمئینہ سو آیات پر مجتمل یہ نماز پڑھاتے تھے یعنی فی رمضان یعنی فی رمضان یعنی رمضان میں تو رمضان المبارک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان دونوں کے پیچھے تمیم الداری اور عبی بن قعب ان دونوں کے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کیا اور گیارہ رکاتے پڑھاتے تھے کون کہہ رہے ہیں یہ ہے بن سعید القطان محمد بن یوسف سے اور وہ سعید بن یزید سے اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ تو یہ روایت بھی جو یہ ہے بن سعید القطان سے ہے ڈائریکٹ انہوں نے محمد بن یوسف سے جیسے کہ امام مالک نے محمد بن یوسف سے روایت کیا یہ ہے بن سعید القطان نے بھی محمد بن یوسف سے روایت کی اور اسماعیل بن جعفر نے بھی محمد بن یوسف سے روایت کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلا کسی واسطے کے ان لوگوں سے روایت کی اسی طریقے سے عبدالعزیز ابن محمد ادراورتی عبدالعزیز ابن محمد ادراورتی ان سے روایت کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر سعید ابن منصور سعید ابن منصور جن کی مشہور کتاب سنن ہے سنن سعید ابن منصور وہ دیکھیں کتاب رکھتی ہے سنن سعید ابن منصور جن کی ایک کتاب یہ ہے سنن سعید ابن منصور مشہور بڑے امام ہیں اور ان کی یہ پوری کتاب نہیں مل سکی جو کچھ بھی ملی ہے وہ چھپ چکی ہے بہت ساری چیزیں اب بھی لوگوں کے سامنے نہیں آسکی ہیں تو یہ ان کی سنن ہے مشہور کتاب ہے سعید ابن منصور کی حوالے سے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی مصنفات سعید ابن منصور یعنی سعید ابن منصور کی کتاب میں ہے سعید ابن منصور کی کتاب میں ہے یہ سعید ابن منصور ہے یہ روایت کرتے ہیں عبدالعزیز ابن محمد الدرعوردی سے اور وہ محمد بن یوسف سے یہاں بھی واسطہ ایک ہی ہے اور وہاں عبدالعزیز ابن محمد الدرعوردی عبدالعزیز ابن محمد الدرعوردی کے بارے میں حافظ ابن حجر اپنی کتاب کے اندر تقریب کے اندر نوٹ کرتے ہیں صدوقم حسن درجہ کراوی یحدث من کتب غیرہی فیختی دوسروں کی کتابوں کے سہارے سے یہ جب روایتیں بیان کرتے تو غلطی کر جاتے تھے اور ان کی روایتیں عبداللہ ابن عمر علو عمری سے صحیح نہیں بلکہ منکر ہیں پر یہاں ان کی جو روایت ہے وہ محمد بن یوسف سے ہے عبداللہ ابن عمر علو عمری سے نہیں ہے یعنی حسن درجہ کی یہ روایت ہے کیونکہ انہوں نے جن سے روایت کیا ہے وہ عبداللہ ابن عمر علو عمری نہیں ہیں جن کی روایتیں منکر ہیں تو یہ روایت بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی لئے امام سبکی رحمت اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اس سند کے حوالے سے عبداللعزیز الدروردی کے حوالے سے قَالَ السُّبُكِ امام سبکی رحمت اللہ علیہ امام سبکی رحمت اللہ علیہ یہ چار سندیں ہو گئیں مالک ابن آنس اسماعیل بن جعفر یہ ابن سید القطان عبدالعزیز ابن محمد الدروردی ان لوگوں نے محمد بن یوسف سے روایت کی ہے بیچ میں کسی طرح کا اور کوئی واسطہ نہیں ہے دو روایتیں ادھر ہیں اسماعیل اور اسامہ کی اسماعیل اور اسامہ کی روایتیں یہ ابو بکر النسابوری کے عبداللہ بن محمد بن زیاد النسابوری تین سو چوبیس نمبر تین سو چوبیس ہجری میں ان کی بفات ہوئی ہے ابو بکر النسابوری ابو بکر النسابوری نے اپنی کتاب فوائد فوائد کے نام سے ان کی کتاب ہے اس کے اندر ان دونوں کی روایتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کس نے ابو بکر النسابوری نے اپنی کتاب کے اندر فوائد ابو بکر النسابوری فوائد ابو بکر النسابوری تین کی کتاب فوائد ابو بکر ان دونوں کی روایت اور ابنی صحب کی روایت تینوں کی روایتیں کہاں ہیں اسی کتاب میں اس کے اندر ان تینوں کی روایتیں پہ جاتی ہیں پر یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے امکنے اس ویچ میں چھپی ہو حرم میں لیکن ابھی تک ہم لوگ کی جانکاری میں یہ کتاب مخطوط اور کافی عرقریزی اور محنت کے ساتھ شیخ قفائد اللہ سنابلی حفظ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کے مخطوطے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان روایتوں کی سندوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے عرقات تلاویح کے موضوع پر جو ان کی بڑی وقتی کی کتاب ہے انہوں نے اس کی اس کا جو مخطوط ان روایتوں کا فائدہ بیبا کر کے اندر وہاں سے اس کی سندوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کیا ہے اس کی سند ہے وہ ذرا دیکھیں اسماعیل بن عمیہ روایت کر رہے ہیں ان سے روایت کرنے والے ہیں اسماعیل بن عمیہ سے روایت کرنے والے ہیں ابن جوریج ابن جوریج ابن جوریج سے روایت کرنے والے ہیں حجاج اور حجاج سے روایت کرنے والے ہیں یوسف ابن سعید اور اسامہ سے روایت کرنے والے ہیں ابن وحب اور ابن وحب سے روایت کرنے والے ہیں ربع بن سلیمان ربع بن سلیمان اور یہ دونوں حوائد عمی بکر انی سبوری مختوت ایک سو پائنٹس اسماعیل بن عمیہ سے ابن جوریج سے روایت کرنے والے حجاج ہیں حجاج سے روایت کرنے والے یوسف بن سعید ہیں یوسف بن سعید سے ابو بکر انی سابوری اپنی کتاب وحاید کے اندر روایت کرنے والے ہیں اسی طرح سے ابو بکر انی سابوری ربع بن سلیمان سے وحب دللہ ابن وحب سے اور وہ اسامہ ابن زہد سے روایت کرنے والے ہیں دونوں روایتوں کی سندیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل بن عمیہ کی سنت کے سارے رواعت سقہ ہیں اسماعیل بن عمیہ یہ سقتن سبت ہیں آلہ درجہ کے سقہ ہیں ابن جریج کے بارے میں حفظ بن حضر لکھتے ہیں سقتن فقیہن فاضل لیکن یہ تدلیس کرتے ہیں مدلس ہیں اس لئے ان کی سنت کے اندر یہاں پہ تسریح ہے سماع کی یہ حدثنہ حدثنی کے ساتھ روایت کر رہے ہیں حدثنی اسماعیل بن عمیہ اور مدلس اگر سماع کی سراحت کر دے مدلس اگر سماع کی سراحت کر دے تو اس کی روایت قابل و قبول ہو جاتی ہے تو ان کی یہاں جو کمی ہے ابن جریج کے اندر ان کا نام ہے عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج ہے تو یہ ابن جریج جب یہ روایت کریں اور سماع کی سراحت کر دیں تو فی نفسی ہی یہ سقہ ہیں فقیہ ہیں فاضل ہیں حافظ بن عجر لکھتے ہیں لیکن کمی ان کے اندر یہ ہے کہ یہ تدلیس کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ سماع کی سراحت کر دیں سماع کی انہوں نے سراحت کی ہے اس سنت کے اندر حدثنی اسماعیل بن عمیہ کی سراحت کے ساتھ موجود ہے اور ابن جریج سے روایت کرنے والے یہ حجاج ہیں حجاج حجاج ابن محمد المصیسی یہ بھی سقہ ہیں حجاج ابن محمد المصیسی یہ ابن جریج کے راویوں میں سے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے ہیں یوسف ابن سعید یہ یوسف ابن سعید ابن مسلم المصیسی یہ بھی سقہ ہیں حافظ بن حجر ان کے بارے میں لکھتے ہیں سقہتن حافظ سقہتن حافظ تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس روایت کے اس سنت کے سارے رجال سقا ہے یعنی صحیح ہے اور یہ محمد بن یوسوس سے اور عسیب بن یزید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے گویا کہ یہ پوری سنت صحیح ہے دوسری جو سنت ہے عسیب بن یزید صدوق صدوقن یہیم حفظ ابن حضرت ان کے بارے میں نکتے ہیں صدوقن یہیم ان سے روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن وحب مشہور سقاہ راوی ہیں عبداللہ ابن وحب اور ان سے روایت کرنے والے ربی بن سلمان المرادی مشہور سقاہ راوی ہیں اور ان سے حبو بکر نسابوری قسامہ ابن زید کے درجے میں کچھ کمی کی وجہ سے یہ حسن درجے کی روایت ہے صدوق یعنی حسن درجے کی راوی ہے ان کے یہاں کبھی کبھار وہ ہم بھی پائے جاتا ہے تو اسے اعتبار سے یہ دونوں سند ہیں یہ صحیح ہیں اور یہ حسن درجے کی ہے گویا کہ یہ مطابعت کر رہے ہیں یہ دونوں مالک ابن انس رضی اللہ مالک ابن انس رحمہ اللہ کی روایت کی یہ سارے لوگ مطابعت کر رہے ہیں یہ کل چھے سند پانچ سندے ہو گئی اور امام مالک کو لے کر کے چھے اسماعیل بن عمیہ اسماعیل بن جعفر مالک ابن انس یہ ہے ابن سعید القطان عبدالعزیز بن محمد الدناوردی ان کے جو الفاظ ہیں اسماعیل بن عمیہ کے یہ فوائدنی سابوری کیند تو اس کے الفاظ ہیں جماع عمر بن الخطاب الناس علا ابن کعب و تمیمن الدار فکانا يقومانی بمئت فرقعا فما ننصرف حتى نرا او نشک فروح الفجر قال فکنا نقوم باحد عشرا حضرت عمر اللہ تعالی انہونی لوگون کو عبی بن کعب و تمیمن الداری رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک اٹھا کیا تو یہ دونوں ایک رکعات میں سو آیتیں پڑھتے فما ننصرف حتى نرا او نشک فروح الفجر اور نماز سے فارغ ہو کر کے جب ہم پلٹتے تھے تو صبح کا آغاز ہونے کا وقت ہوتا تھا قال فکنا نقوم باحد عشر تو ہم گیارہ رکعات پڑھتے تھے تو اسماعیل بن اومیہ کے جو الفاظ ہیں انہوں نے محمد بن یوسف سے نقل کیا ہے وہ گیارہ رکعات قبی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھنے کے تعلق سے سراحت اسماعی بن زید نے محمد بن یوسف سے جو نقل کیا ہے اس کی الفاظ ہیں قال جمع عمر من خطاب الناس فی قیام رمضان على عبی بن کعب تمیم الداری کانا یقومانی آحد عشر ترکعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو رمضان کے قیام کے لئے عبی بن کعب تمیم الداری کے پیچھے اکٹھا کیے اور وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے کانا یقومانی للناس کانا یقومانی اہدہ عشر ترکعا وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے یہ ان دونوں کے الفاظ ہیں اسماعیل بن جعفر کے الفاظ سن چکے ہیں مالک بن انس کے سن چکے ہیں یہ ابن سید القطان کے الفاظ سن چکے ہیں عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی کے الفاظ کیا ہیں یہ ذرہ دیکھیں جو مصنف سید بن منصور کے حوالے سے امام سیوتی نے اپنی کتاب الحاویل الفتاوہ کے اندر نوک کیا ہے اس کے جو الفاظ ہیں عبدالعزیز الدراوردی کے کننا نقومو فی زمانی اعمر الخطاب بے احدہ عشرت رکع ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی نوک کی زمانے میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے کننا نقومو فی زمانی اعمر الخطاب بے احدہ عشرت رکع گیارہ رکعات پڑھتے تھے نقرو فیہ بالمئین نقرو فیہ بالمئین سو آیات پر مجتمل ہم آیتیں پڑھتے تھے و ناعتمدو علی العشی من طول القیام اور قیام کے لمبہ ہونے کی وجہ سے لاتھیوں کا سہارہ لیتے تھے و ننقلبو عند بزوغ الفجر اور صبح کے روشنی کے ساتھ ہم لوٹتے تھے نماز سے فارغ ہو کر کے یہ ان کے الفاظ ہیں عبدالعزیز ادھراوردی کے چھے یہ چھے لوگ امام مالک کو لے کر کے گیارہ رکعات گیارہ رکعات ان چھے نے گیارہ رکعات کے ساتھ روایت کیا ہے محمد بن یصف کے حوالے سے عصائب بن عزید کے اسماعیل بن عمیہ عصامہ بن زید اسماعیل بن جعفر مالک بن انس یہی بن سید القطان عبدالعزیز بن محمد ادھراوردی یہ سب نے اسراحات کی کہ ہم گیارہ رکعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو کے زمانے میں اور بعض میں اسراحات ہے کہ ان کے حکم سے ہم گیارہ رکعات پڑھتے تھے آخری روایت جو محمد بن اسحاق کے حوالے سے ہے اور جو فوائد ابی بکر نصابوری کے جو ابھی مختوت ہے فوائد ابی بکر نصابوری یہ روایت بھی اور اس کی سند بھی اس کے اندر موجود ہے محمد بن اسحاق کے طریق سے یہ روایت جو موجود ہیں سند کیا ہے ابو بکر نصابوری محمد بن اسحاق سے روایت کرنے والے ہیں ابو بکر نصابوری اپنی کتاب فوائد کے اندر یہ روایت نوٹ کر رہے ہیں ابو الازہر سے اور وہ یعقب بن ابراہیم سے وہ اپنے باپ سے اور وہ محمد بن اسحاق سے اور محمد بن اسحاق سے یہ ابو الازہر کون ہے ابو الازہر احمد ابن الازہر النصابوری صدوق حفظ بن حجر کہتے ہیں کانا یحفظو کہ ان کی عدیش صحیح تھی حفظ اور ضبط کا ملکہ ان کے اندر تھا پھر کیا ہوا سمہ قبر پھر یہ بوڑھے ہو گئے فسارا کتاب اثبت من حفظ دیں پھر ان کی کتاب ان کے حفظ سے زیادہ قابل اعتبار ہوئی ان کو صدوق یعنی حسن درجہ کی رہوی ہے یہ روایت کر رہے ہیں یعقوب بن ابراہیم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری یہ ان کے بارے میں حفظ بن حجر کہتے ہیں سق فاضل یعنی قابل اعتبار ہیں سق اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ کون ہیں ابراہیم بن سعد بن ابی وقاس الزہری ابراہیم بن سعد بن ابی وقاس الزہری ان کے بارے میں فرماتے ہیں سق حجر اور ان سے روایت کرنے والے ہیں محمد بن اسحاق جو مشہور صدوق راوی ہیں حسن درجہ کے راوی ہیں ان کے بارے میں بہت سارے اختلاف ہیں لیکن خلاصہ کے طور پر امام زہبی اور حفظ بن حجر اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ اگر اس سماعہ کی سراحت کے ساتھ اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو قابل اخذ اور قابل عمل ہے حسن درجہ کے راوی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن اسحاق جو مدلس بھی ہیں کیا انہوں نے سماعہ کی سراحت کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے دیکھنے پتا چلا کہ یہ کہتے ہیں حددہ سنی محمد یوسف حددہ سنی حددہ سنی محمد دنیا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت حسن درجہ کی ہے کیونکہ جس چیز کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ تدلیس نہ کر دیں وہ اندیشہ ختم ہو گیا ان کی سماعہ کی سراحت کے ساتھ جب انہوں نے حددہ سنی کے الفاظ سے اس روایت کو بیان کی تو اس سے پتا چلا کی روایت حسن درجہ کی